السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیارے بھائیو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ باپ اور بیٹی کی وائر ہونے والی اس ویڈیو کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں جس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہیں تو کیا عطا فرماتا ہے تو اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دوستو کہا جاتا ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت قیمتی اور پیارا ہوتا ہے بیٹی کی زندگی باپ میں رہتی ہے دونوں کے درمیان ایک حیرت انگیز رشتہ ہے باپ بیٹی سے متعلق ویڈیو اور سوسل میڈیا پر نظر آتی رہتی ہیں جو کبھی چہرے پر مسکراہت لاتی ہیں تو کبھی دل کو جھو جاتی ہیں اسلام میں بیٹیوں کو بہت اہمیت حاصل ہے بیٹیاں جہاں تک اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہیں وہی والدین کے لیے جہنم سے نجات کا باعث اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت و باشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے گویا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی کی حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں نہ ہی مرد عورت کے بغیر مکمل ہے اور نہ ہی عورت مرد کے بغیر کامل ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں مگر ہم اللہ تعالی کی حکمت اور مسلحت کے برق سوچتے ہیں اور اپنا اظہار خیال کرتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوسیوں سے جھوم اڑتے ہیں مٹھائیاں بارتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں مگر جب اسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پورے خاندان میں خاموشی تاری ہو جاتی ہے اور سب کے ماتھیں پر شکر پڑ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی رحمتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان رحمتوں کے ساتھ کبھی بھی کھروار نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں سے محروم ہو جائیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کی بھی دو بیٹیاں بالی ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے آداب سکھائے اچھی تعلیم فراہم کرے جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں یا باپ ان بیٹیوں کے ساتھ رہیں تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروائیں گی بیٹی کی مسکراہت ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور جب یہ پھول دوسرے چمن میں بھی اگتا ہے تو وہ چمن بھی خوبصورت اور خصبو سے محک اٹھتا ہے دوستو حالی میں باپ اور بیٹی کی ایک ایسی ویڈیو جو لوگوں کو خوب جذباتی کر رہی ہے ویڈیو میں ایک ننہی بچی اپنے والد پر پیار کے بارش کرتی نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی ہار جائے گا اس دوران بچی نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کو پیار سے کچھ کھلا رہی ہے یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے جسے دیکھ کر یقیناً آپ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہت آ جائے گی دل کو چھو لینے والی یہ ویڈیو سنجے کمار نامی ایک آنڈ سے شیئر کی گئی ہے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایک سخص نے لکھا ہے بیٹیوں کی محض موجودگی ہی باپ کی جد و جہد کے سفر کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے اس ویڈیو پر کئی لوگوں کے کمنٹ سے بھی آئے ہیں ایک صاحب نے لکھا کہ بیٹیاں لکشمی دیوی کا دوسرا روپ ہے ایک اور صاحب لکھتے ہیں بیٹیوں کا ہونا باپ کو مضبوط بناتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کر سکے بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو اللہ کا پیارہ ہے وہاں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کے احترام کا خاص خیار رکھیں اور انہیں بہترین تربیت فراہم کریں اگر ایک عورت دندار ہوتی ہے تو پورا معاشرہ دندار بن جاتا ہے اگر ایک عورت باکردار ہوتی ہے تو اولاد ہی باکردار ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمر کر کے اپنی بیٹیوں کو عزت و اکرام دیں اور خود کو جہنم کا ایدھر بننے سے بچائیں اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور اسی طرح کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں